اسلام علیکم پیارے بچوں چلیے آج ہم وہی ہماری نظم نئی کہانی ہے اس کے بارے میں مزید معنومات حاصل کرتے ہیں پریش رکھتے ہیں کہ بچہ اس کہانی کے اندر کیا کہہ رہا ہے بچہ اپنی ماں سے زید کر رہا ہے کہ مجھے کہانی سناو اور ماں جب وہ کہانی سنایا کرتی تھی جیسے پرانی کہانیاں سناتے تھے ایک تھا راجہ ایک تھیرانی یا جنگل میں کسی جنگل میں ایک شہر رہتا تھا اور وہ خروش پر حملہ کر کے اسے کھا جاتا یا کسی ہرن کو کھا جاتا ایسے جنگلوں کی کہانیاں شہر کی کہانیاں راجہ رانی کی کہانیاں اور جیسے راکشتوں کی کہانیاں ایسے بہت ساری کہانیاں ہم سنتے چلے آتے تھے لیکن دیکھئے یہ بچہ آت کی طرح ہے بڑا ہمت والا بچہ ہے یہ کیا چاہتا ہے یہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ امی جان مجھے ایسی کہانیاں مت سنائیے کہ شیر نے ہرن کو کھا لیا اور مجھے خربوش کو اس کو کھا لیا یا ایک راجہ تھا اور ایک رانی تھی مجھے تو آپ ایسی کہانیاں سنائیے کہ جس کے اندر میں اپنے آپ کو یہ محسوس کر سکوں کہ میں شیر کو بھی مار کے بھگا دوں اور راجہ کو بھی میں خاتر میں نہ لاؤں یعنی راجہ اپنے جگہ کا راجہ میں خود اپنے مرضی کا مالک ہوں میں جو ہے چاند کو چھولوں ستاروں کو چھولوں اور اتنا ہی نہیں بلکہ ساتھ سمندر پار گھر کے میں اس کا سفر بھی کروں اور آکاش پہ یعنی آکاش یعنی آسمان وہاں پر بھی جاؤں اور چاند تاروں سے آنکھ مچولی ہم کھیلتے ہیں ہمارے دوستوں کے ساتھ ہم جو ایک کھیل کھیلتے ہیں آنکھ مچولی والا آنکھیں بند کرتے ہیں دوستوں کو جو ہے پکڑنا ہوتا ہے تو وہ کھیل میں تاروں کے ساتھ کھیلوں اب جب یہ چیز ہم کو کیسے نظر آ رہی ہے ایک بچہ ہے اب وہ کیا شیر کو بھگائے گا اب وہ کیا آسمان میں اڑے گا اور بادولوں میں کیسے جھولا جھولے گا یا چاند تاروں سے کیسے آنکھ مچولی کھیلے گا لیکن آپ لوگوں نے ہوائی جہاز دیکھا ہوگا یہ کہاں اڑتا ہے یہ بادولوں کے اوپر آسمان میں ہم کو ہوائی جہاز پورتے نظر آتے ہیں یہ کس نے بنائے یہ آبی کے جیسے کی بچے تھے انہوں نے اسکولوں میں پڑھ کر اور سائنس پر توجہ دے کر اور محنت مشکت سے یہ لوہے کے اوپر ایسے محنت کی مشینے بنائی اور آخر کار ایسا مشینے جہاز کیا جس کو ہم ہوائی جہاز کہتے ہیں بڑے بڑے ہوائی جہاز ہوتے ہیں اور وہ ہواوں کے اندر اڑتے ہیں تو گویا کہ یہ بچے کیا کرے گا اگر ہم محنت کر کے یا یہ بچے محنت کر کے اگر پائلٹ بنے گا جہاں ہوائی جہاز چلاتے ہیں اسے پائلٹ کہتے ہیں اب یہ پائلٹ اگر بندہ ہے تو یہ زہر سے بات یہ آسمان میں بھی سہر کرے گا اور ایسے راکٹ بنائے انسان نے راکٹ کے اندر بیٹھ کر کے کہاں کھلا میں جایا جا رہا ہے ایسے ہی انسان نے اپنی اقل کو جب استعمال کیا تو شیر جیسے خطہ نام جنگلی جانور کو بھی سرکس میں لاکر اس کو دو بیروں پر کھڑا کر دیا اس کو بھی نشوا دیا یہ انسان کے اپنی صلاحیتیں ہیں پیارے بچوں یہ بچہ یہ ایسی کہانی کہ جس کو سیب راجہ رانی اور جنگل کی حد تک میں نے دعا کرتی تھی یہ کہانی نہیں سننا چاہتا بچہ یہ جذبات رکھتا ہے کہ میں بڑا ہو کر ایسا انسان بنوں گا کہ جو میں ہوا میں اڑ سکوں یا میں جو ہے وہ چاند تاروں کے ساتھ آگ مجھوں نہیں کھیل سکوں یعنی میں جو ہے اتنی محنت کروں مقصد یہ ہوا اس کہانی کے دینے کا میرے پیارے بچوں کہ ہم جو ہے صرف کاریہ سنگر خوش ہو کر نہ سو جائیں بلکہ ہم ایسے عزم کریں ایسا ارادہ کریں کہ ہم پڑھ لکھ کر ایسے اچھے انسان بنیں گے کہ ہم لوگوں کے بھی کام آئیں گے اور سائنس کو بھی خوب ترقی دیں گے اور خوب جو ہے وہ ساتھوں سمندر کی بھی اور آسمان کی بھی ہم سیر کریں گے ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں یہ تو ہمارا سبق یہ ہماری نظم تھی جو میں نے آپ کو ابھی بتائی اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس ویڈیو کے بعد میں آپ کو بسکی سوالات نظر آئیں گے جس کے اندر سلائٹ دی بھی ہے آپ اس سلائٹ کے ذریعے سے سوالات کی جوابات ہل کیجئے اور کچھ گوگل فارم دیئے گئے ہیں آپ اس گوگل فارم کو بھی حل کرنے کی کوشش کیجئے اسلام علیکم موسیقی